ستمبر کے مہینے میں ہم کون سے کام ٹیریس پر کر سکتے ہیں جن کو کرنے کے بعد ہمیں پوری سردی بھر اپنے ٹیریس سے سبجیاں ملتی رہیں گی اور ہم ان کا یوج کرتے رہیں گے تو میں ہوں امرجیت اور آپ میرا یہ چھوٹا سا کچن گارڈن دیکھ رہے ہو اور میں یہاں سے اپنی جرورت کی کچن میں لے جاتی ہوں سبجیاں اور ہارویسٹ کر کے ان سبجیوں کو میں بناتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتی ہوں ویڈیو تو آپ اس ویڈیو میں دیکھئے گا کہ کون کون سے ہمیں کام کرنے ہیں ستمبر کے مہینے میں جن کو کرنے کے بعد ہمیں بھرپور سبجیاں اپنے ٹیریس سے ملیں گی سردی میں ابھی دیکھئے سردی میں ہم کن سبجیوں کو اگا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہو مرچ کی پود اگی ہوئی ہے اور ان مرچ کو ہم ابھی بھی پود سے بھی اگا سکتے ہیں اور پود لاکر نرسری سے پھر بھی لگا سکتے ہیں تو اس طریقے سے مل جائیں گی ہمیں کافی ساری مرچیاں اور سال دو سال چلنے والا یہ پودہ ہوتا ہے مرچ کا پودہ میرے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں سال پر بھر پرانے ہو گئے ہیں پھر بھی ابھی فروٹنگ کر رہے ہیں ادھر لگی ہوئی ہے بھنڈی بھنڈی کو دیکھ رہے ہو آپ اس بھنڈی میں ابھی فروٹنگ ہو رہی ہے اور کچھ یہ بینس کی بیلے ہیں ادھر یہ پیلی ہو گئی ہے ان کو ہٹانا ہے فلاور میں بھی دیکھئے کچھ پیلاپن آپ کو نجرا رہا ہے پودھوں پر کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے میں نے ان کی جو ہے کیر نہیں کی ہے اور جو نئے ابھی میں نے لگائے تھے بس تھوڑے دن پہلے ہی ان کی گروتھ اچھی ہے ان پر ہریالی بھی ہے تو میں فرٹیلائزر ڈالے ہوئے بھی مجھے پندرہ دن سے بھی اس دن ہو گئے ہیں بس جو پانی برسات کا پڑ رہا ہے یا جب پانی سوک جاتا ہے تو پانی ڈالا جا رہا ہے میں چھت پر کافی کم آ رہی ہوں کیونکہ مجھے چھت پر کم چڑنا تھا اس لیے لیکن میں نے جو اس کی پہلے دیکھ رہے کی تھی ہر روز میں کچھ نہ کچھ فرٹیلائزر ڈالتی تھی جیسے میں نے کبھی چھاچ ڈال دی کبھی سرسوں کھلی ڈال دی کبھی گوبر کے کنڈے گلا کر ڈال دی تو ان کے ریجلٹ مجھے مل رہے ہیں پروٹنگ ہو رہی ہے کافی اچھی فل ہمیں مل رہے ہیں سبجیاں مل رہی ہیں اور ساتھ کے ساتھ فلاورین بھی اچھی ہو رہی ہے تو ابھی گارڈن میں کیا کام کر لیں دیکھئے مٹیاں جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے مٹی کی جس سے جو ہے پودوں کا بیس بنتا ہے اچھی سی مٹی ہم بنا لیں نئی مٹی ہے تو ابھی اس کو تیار کر رکھی ہے تو اس کو ڈال کر آپ یہ بیج ڈال سکتے ہیں پودوں کے دیکھئے سب سے پہلے یہ پیاج ممی دیکھ رہے ہو آپ لگا رہی ہے ان پیاج کو ہم اگر ابھی لگا دیں گے اور اس طریقے سے لگا دیں گے جو آپ دیکھ رہے ہو میں نے کٹ نہیں کیا ہے اگر ہمیں پتیاں پتیاں چاہیے تو ہم ان کو کٹ کر کے لگا سکتے ہیں بڑے پیاج ہو جاتے ہیں جو یہ ہمارے کھیت کے پیاج ہیں اور گھر سے آئے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہو چھوٹے چھوٹے پیاج ہیں ان پیاجوں کو اگر ہم ان کو اس طرح سے سابوت لگا دیں گے کٹ نہیں کریں گے تو پھر ان کے اندر بھونک بھی نکلے گی اوپر پتیاں جسے بولتے ہیں وہ پتیاں نکلیں گی اور نیچے ان کے پیاج بھی بنے گا بلپ بھی بنے گا تو اس کے دو فائٹ دے ہیں اور جو ہم کٹ کر کے لگاتے ہیں ان سے صرف ہمیں پتیاں ہی ملے گی تو پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں ہم ان کو یوج نہیں کر رہے ہیں کچن میں ان کو ہم نے چھانٹ کر رکھ لیا تھا بڑے بڑے یوج کر لیے جو چھوٹے چھوٹے تھے ان کو ہم چھانٹ کے رکھ لیتے ہیں یہ ہر سال ہم کرتے ہیں اور ان کو پھر ہم اس طریقے سے لگا دیتے ہیں تو نیچے سے ہمیں پھر ان کے جو ہے وہ فل بھی ملتے ہیں اور پتیاں بھی ملتی ہیں ساگ میں ڈالنے کے لیے تو ان کو بھی پھر ہم یوج کر لیتے ہیں تو ابھی جو نئی مٹی ہے اس کو تو بھر بھر کے ہم لگا رہے ہیں آپ بھی ایسا کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس نئی مٹی ہے بھر کر ان پودوں مٹی میں جو ہے ان بیجوں کو لگا دیجئے بیج کیا ہے جیسے پیاج ہیں آلو ہے اور اس میں مولی سلجم گو بھی گاجر پتیدر سبجیاں جیسے پالک ہوگی دھنیا ہوگیا میتھی ہوگئی بثوا ہوگیا سرسوں ہوگئی تو سب ہی سبجیوں کو ہم ابھی اگا سکتے ہیں مرچی دیکھ رہے ہو کتنی ساری مرچیاں لگی ہوئی ہیں پرانے پودے پر ہی جو ابھی اس کے اوپر نئے پھل آ رہے ہیں وہ تھوڑے لمبے ہو رہے ہیں جو پہلے کے والی ایک بار اس کے اوپر بہار آئی تھی پھل آئے تھے تو وہ تھوڑی چھوٹے چھوٹے آئے تھے مرچی کے تو ابھی اس کے اوپر تھوڑے لمبے ہونے لگے ہیں جو ابھی نئے پھل آ رہے ہیں دیکھ رہے ہو کتنی ساری مرچیاں اس پودے پر لگی ہوئی ہیں اور یہ پرانا پودہ ہے بس میں نیچے اس میں کھات دے دیتی ہوں کھٹی چھاچ وغیرہ ڈال دیتی ہوں ابھی تو میں پندرہ دن سے کچھ بھی نہیں ڈال پا رہی تھی تو ابھی دیکھتی ہوں تھوڑا تھوڑا کیر کرنی ہے بہت زیادہ میرا جو ہے گارڈن میں پودے ڈسٹرب ہو گئے ہیں کافی زیادہ پیلے پتے ہو گئے ہیں سوک سی گئی ہیں بیلے بھی کچھ تو اس مجھے ٹائم نہیں مل رہا تھا ٹائم تو ملتا تھا لیکن میں چھت پہ نہیں آتی تھی ابھی اس کی کیر کروں گی کیونکہ تھوڑے دنوں سے کچھ خاص کام نہیں ہو رہے تھے چھت پہ تو میں آتی بھی نہیں تھی بس ہارویسٹنگ ہو رہنی ہوتی تھی کچھ پانی برسات کا پڑ جاتا تھا کبھی کبار دینا ہوتا تھا پانی تو دے جاتے تھے گھر والے اور میں کبھی کبار ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے ہی آتی تھی چھت پر بس مجھے آپ کو اپڈیٹ دینی ہوتی تھی اس لیے میں کبھی کبار آ رہی تھی اور ویڈیو چھت کا میں نے لانگ ویڈیو اور آپ کے ساتھ یہ پورے گارڈن کی ویڈیو شیئر کیے کافی ٹائم ہو گیا ہے تو اسی لیے میں زیادہ تر بلوک شوٹ کر رہی تھی اور وہ ہی آپ کو شیئر کر رہی تھی تو آج میں یہ چھت کا ویڈیو شیئر کر رہی ہوں اور یہ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کافی ٹائم کے بعد تو آلو دیکھ رہے ہو ان کے اندر آنکھیں جو ہیں نکل آئی ہیں ٹائم ہوتا ہے ان کے بھی اگنے کا ابھی ان کا ٹائم ہے کھیت میں تو پانی پڑے ہیں دیکھئے برسات ہمارے یہاں پہ کئی دن ہوئی ہے تو ابھی نہیں لگ پا رہے ہیں کھیت میں آلو لیکن یہاں پہ تھوڑی تھوڑی مٹی ہوتی ہے تو ہم لگا سکتے ہیں کنٹینرز میں اور ابھی ان کا ٹائم ہو گیا ہے تو ان کے اندر جو یہ آنکھ دیکھ رہے ہو بنی ہوئی ہے اس کو ہم ایسے جو ہے یہ پورے پورے لگا رہے ہیں چھوٹے ہیں ان کو ہم کٹ کر کے بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہو ممی لگا رہی ہے تو پھر ان کے اندر پتیاں نکلائیں گے ابھی تھوڑی تھوڑی مٹی دے رہے ہیں بعد میں ان کے اوپر ہم اور مٹی چڑھا دیں گے تھوڑے دن بعد جب اس کے اندر پتیاں تھوڑی بڑی ہو جائیں گی تو اسی طرح سے چل رہی ہیں تیاریاں آپ لوگ بھی اگر لگانا چاہتے ہیں سردی والی سبجیاں تو لگا لیجئے جتنی بھی آپ سردی والی سبجیاں دیکھ لیں جو آتی ہیں سردی میں تو سب ہی سبجیوں کو آپ ابھی اپنے گارڈن میں ایڈ کر سکتے ہو لگا سکتے ہو تو میں نے یہ جالسہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو لگایا ہوا ہے چھت کے اوپر اور اس کے اندر بھی کتنی ساری ہماری سبجیاں لگی ہوئی ہیں دیکھئے یہاں پانی دے رہے ہیں کیونکہ پانی سوک جاتا ہے کنٹینرز میں مٹی کم ہوتی ہے تو اس میں پانی جو ہے سوک جاتا ہے اور پھر ہمیں پانی دینا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہارویسٹنگ بھی دیکھئے کتنی ساری سبجیاں آج پھر ہمیں مل جائیں گی اپنے چت سے تو یہاں جالسہ یہ بنایا ہوا تھا ہم نے رسیوں کا یہ باندھی تھی رسیاں اوپر فریم کے اور انہی کے اوپر بیلیں فیلی ہوئی ہیں اور یہ لگی ہوئی ہیں دیکھ رہے ہو تو رہی ہیں کتنی ساری کھائی نہیں جاتی ہیں ادھر ادھر بھی دینی ہوتی ہیں تو ادھر ادھر دے دیتے ہیں کچھ تو ہم اور یہ دیکھ رہے ہو کتنی ساری لگی ہوئی ہیں ابھی بھی بچے نہیں کھاتے ہیں تو رہی کی سبجی تو انہیں تو بہت ہی مجھے کھلانی ہوتی ہے میں ہی جانتی ہوں کیسے کھاتے ہیں بس کیا کھاتے ہیں ہم لوگ کھاتے ہیں بس دونوں جن اور دیکھ رہے ہو لوکیاں بھی کافی اچھی لگ گئی ہیں پتے سوک گئے ہیں نیچے کے ویسے تو یہ نورمل ہے لیکن جو سوک گئے ہیں میں ان کو ساتھ کے ساتھ ہٹاتی رہتی تھی لیکن ابھی نہیں ہٹا پائی تو ابھی دیکھتی ہوں کوشش کروں گی کتنا کچھ کر سکتی ہوں آگے آنے والی ویڈیو میں بھی شیئر کروں گی ویڈیو میں لاسٹ تک بننے رہیے اگر ویڈیو اچھے لگ جائیں تو پلیس لائک اور سسکرائب تو جرور ہی کر لیجئے میرے چینل کو تو دیکھئے اس طریقے سے لگی ہوئی ہیں سبجیاں جو پیلے پتے ہیں ان کو بھی ہٹاؤں گی تھوڑا تھوڑا کام ابھی شروع ہو گیا ہے کیونکہ ابھی ٹائم آ گیا ہے اگلی فصل کا اور اس اگلی آنے والے ٹائم میں پھر ہمیں اگلی فصل کی تیاریاں کرنی ہیں ستمبر کے مہینے میں بہت اچھا ٹائم ہے دیکھیں کتنی سندر لوکی ہے ہارویسٹ کر لی ہے ہم نے ابھی دو دن پہلے بھی دو لوکی اسی طرح سے لے کے گئے تھے لیکن سائد آپ کو ویڈیو میں نہیں دکھا ہے اور کئی بار تو یہ خودی توڑ لے جاتے ہیں کئی بار ممی لے جاتی ہے تو میں دکھا نہیں پاتی ہوں آپ لوگوں کو تو ہو رہی ہے پھر بھی ہارویسٹنگ جو پہلے کیرکھی تھی اس کی اس سے ہی تو ابھی دیکھتی ہوں کیا کچھ کر سکتی ہوں ان کے لیے ان کی مٹی میں کیا کچھ ڈال سکتی ہوں جس سے یہ بیلیں میری ابھی اور چل سکیں سردی بھر تو ان کے اوپر جو ہم برسات میں لگاتے ہیں سردی بھر فروٹنگ ہوتی رہتی ہے اچھی سی ہمیں آج پھر سبجیوں کی ہارویسٹنگ مل گئی ہے اور کئی بار تو ممی ایسے ہی آف کیمرہ لے جاتی ہے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے توڑ کر بچے بھی لے جاتے ہیں کئی بار توڑ کر تو ممی مانگوا لیتی ہے یا میں مانگوا لیتی ہوں تو اس طرح سے ہو رہی ہے ہارویسٹنگ ہم ہر روز ہی توڑ لیتے ہیں تو اگر آپ کو بھی چھوٹا سا آپ کے پاس یہاں کہیں جگہ ہیں چھت پر بالکنی میں اور آپ کو بھی میری طرح سوک ہے لگانے کا پودھے بہت اچھا یہ ایک جو ہے میڈیٹیشن کا کام کرتی ہے پتہ ہے اگر ہم سٹریس میں رہتے ہیں یا پھر ہمیں جو ہے مائنڈ ہمارا اتنا زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے اور کئی بار کیا ہوتا ہے ہمیں کچھ کام ہی نہیں ملتا ہے بس ہم کیا کرتے ہیں فون اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں فون میں یہاں وہاں دیکھ لیا پھر بور ہو جاتے ہیں تو اگر ہمارے پاس تھوڑی سی بھی جگہ دیکھیں یہ انڈیا ہے اور انڈیا میں ہر کسی کے پاس گھر ہے چھت ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اس طرح سے چھت نہیں ہے ہمارے دیش میں تو پھر اپنی چھت پر رکھ لیجئے اگر آپ کے پاس نیچے جمین میں کہیں جگہ ہے تو ہر ایک لیڈیس یہ تھوڑا تھوڑا کام کر سکتی ہے اپنے گھر میں اگر نیچے جگہ ہے تو نیچے لگا لیجئے جو مین مین اپنے کچھن میں یوج ہونے والے جیسے مرچی ہو گئی دھنیا ہو گیا پودینہ ہو گیا چھوٹی چھوٹی سبجیاں آپ اگا سکتے ہیں اور یوج کر سکتے ہیں ان کا اپنے گارڈن میں جب ہم تاجہ تاجہ تو سبجیاں توڑ کر اپنے کچھن میں یوج کرتے ہیں جیسا کہ میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں بلاغ میں تو پھر بہت ہی اچھا لگتا ہے اور ہمیں باجار جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور صرف اورگینک طریقے سے اگر ہم اگاتے ہیں تو ان سبجیوں کی تو بات ہی الگ ہے ان کا ٹیسٹ الگ ہے ان کا ٹیسٹ آپ دیکھ لیجیے ایک بار کھا کر دیکھیں گے تو باجار والی سبجیوں کا ٹیسٹ آپ کو بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اس طریقے سے اگر آپ اگر دیکھیں گے اور کھائیں گے تو میرے ویڈیو کو آپ بہت کم دیکھ رہے ہیں ابھی پتہ نہیں کیا بات ہے آج کل میرے ویڈیوز پر بہت کم ہو گئے ہے پتہ نہیں کیوں آپ کو نوٹیوکیشن نہیں مل رہی یا آپ لوگ ابھی دیکھ نہیں رہے ہو اگر آپ دیکھ رہے ہو تو پلیس مجھ سے جڑے رہیے آنے والی ویڈیوز میں آپ کو ٹیریسٹ گارڈن کی بہت ساری جانکاریاں بھی ملیں جیسا کی میں ابھی کام کروں گی ٹیریسٹ پر سبجیاں لگاؤں گی آنے والے ٹائم کی اور کون کون سی سبجیوں کی آپ کو دیتی رہوں گی تو آنے والی ویڈیو میں آپ میری جرور دیکھ گا کی کی جانکاری ملتی ہے تو کئی سارے ایسے کام ہیں جو ٹیریسٹ پر ابھی رکھے پڑے ہیں کئی پودھے کنٹینر ایسے ہیں جو باہر رکھنے ہیں ایک ہم نے امرود کا پودھر لگایا تھا وہ کافی اچھا چل رہا ہے تو اس کو بھی باہر رکھنا ہے کافی سارے کام ایسے ہو گئے ہیں ان کو بھی ٹائم نہیں مل پاتا ہے اپنا جو ورکشوپ کا کام ہے اس کو بھی دیکھ نا ہوتا ہے بچے اپنی پڑھائی میں لگے رہتے ہیں تو اس لیے یہ کام تھوڑے سے ڈیلے ہو جاتے ہیں کئی کام ایسے ہیں جن کو ہمیں کرنا ہوتا ہے اور بھی پتے دیکھ رہے کتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ کنٹینر میں ان سے کھالی کروار رہی ہوں کیونکہ جو مٹی ہے کھالی کنٹینر ہے اس کو ہم کھالی مٹی سے کھالی کر لیں اور اس کی مٹی جو ہے اس کو دھوپ دکھا دیں ابھی تھیلا رکھا ہے بیج ہے سردی والے گرمی والے جو بھی میں رکھتی ہوں بیج رکھ لیتی ہوں اس کے اندر اور یہ مٹی ہمیں سکھانی ہے اس مٹی کو ہم اچھے دھوپ دکھائیں کیونکہ آج کافی اچھی دھوپ نکلی ہے اور آج دیکھ رہے ہو دھوپ نکلی ہوئی ہے تو یہ کنٹینر بھی سوپ جائیں گی اچھے دھوپ لگ جائے گی اور مٹی کو بھی اچھے دھوپ لگ جائے گی تو پھر ہم اس مٹی میں شیام کو خاد ڈال کر اچھے سے راکھ ڈال گی خاد ڈال گی نیم کے پتے وغی کچھ ڈال کر ایسا سمان سارا تو پھر اس کو اچھے سی مٹی تیار کر پھر ہم اس کے اندر لگ دیں گے تو یہ میری بگیا ہے اور اس بگیا میں لگ سبجیا تو میں اب ہی تھوڑی سی اس میں ان کو بہت جلدی ہو رہی تھی کیونکہ workshop میں نیچے ٹریکٹر آ گیا تھا کام کرنا تھا ان کو ٹریکٹر کے ریپیرنگ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں ٹریکٹر اور ان کا اپنا جو ہے وہ بھی ہے کام کہ ٹریکٹر جن کو لینے ہوتے ہیں وہ لیتے ہیں جن کو بیچنے ہوتے ہیں وہ بھی کام ہے ان کا تو پھر کام میں سے آج کل سیزن ہے ٹائم نہیں ملتا ہے تو سبجیا ہماری نیچے آگئی